بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے ویڈیو ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہوم میڈ فالودا کی ریسپی گئیز آج میں آپ کے ساتھ فالودا کس طرح سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بھی کچھ منٹس میں تو بس آپ میری ویڈیو کو اند تک دیکھتے رہے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر پانی بوئل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں سب سے پہلے میں فوڈ کلر اٹ کر دوں گی تو یہاں پر میں تھوڑا پاوڈر فوڈ کلر یوز کر رہی ہوں اس لیے میں نے کوارٹر ٹی سپون آٹ کر دیا اس میں پانی میں اچھے سے بوئل آجانے دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی سمائی رکھی ہو نورمل جو آپ اید میں یوز کرتے ہیں کیسی بھی موٹی مہین یہاں پر میرے پاس مہین والی رکھی تھی تو میں آج آپ کو اس سے بھی دکھا رہی ہوں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مہین سوائی سے فالو دا نہیں بن پاتا ہے اس لیے میں آج آپ کو مہین سوائی سے بنا کر دکھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس موٹی سوائی ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں مہین سوائی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے میں نے سوائی کو پانی میں آٹ کر دیا ہے اور اسے اچھے سے ہم ایک بار مکس کر دیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے اور بلکل فالو دا جیسی نہ دکھنے لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بوائل بھی آگیا ہے اس سٹیج پر میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اسے سٹین کر لیں گے اور یہ دیکھئے بلکل پوفیکٹ فالو دا ہمارا ریڈی ہے لیکن اس کی کوکنگ ابھی سٹاپ کرنی ہوگی ہمیں نہیں تو یہ خراب ہو جائے گا اس لئے یہاں پر میں بلکل چلڈ وارٹر اس میں ہٹ کر دوں گی چلڈ وارٹر سے آپ جب اسے واش کریں گے تو اس میں جو بھی کوکنگ سٹارٹ ہو رہی ہوگی جو بھی کوکنگ کا پروسس چل رہا ہوگا وہ رک جائے گا جس سے کی اور زیادہ اوورکک نہیں ہوگی اور خراب نہیں ہوگی اور فالو دا ہمارے کھلے کھلے بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا کلوز کر کے دکھا رہی تھی آپ کو اور یہ دیکھیں بلکل پورفیکٹ فالو دا ہے یہ ہمارا ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا پانی میں رکھ دیں گے جس سے کہ فالو دا ہمارے کھل جائے ابھی بھی یہ کافی گرم ہے دیرے دیرے ہم اس کا پانی بدلتے رہیں گے جب تک یہ پانی تھنڈا نہ ہو جائے اور اس کے بعد اسے چلڈ وارٹر میں رکھ دیا ہے اب یہاں پر دوسری طرف میں نے لیا ہے ہاف لیٹر ملک اور اس ہاف لیٹر ملک میں میں نے ڈالا ہے ہاف کپ چینی یعنی شگر شگر کو اچھے سے ملٹ ہو جانے دوں گی ملک کے ساتھ تھوڑا سا مکس کرتی رہوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں بوئل آ رہا ہے اسے بوئل آنے کے بعد کچھ دیر تک کے اور پکا لوں گی میں اس طریقے سے اور اس کے بعد یہ بالکل ریڈی ہے اب یہاں پر ہم اسے سرپ کریں گے تو فالو دا بھی ہمارا ریڈی ہے دوسری طرف ہم نے ملک بھی اچھے سے پکا لیا ہے چینی کے ساتھ اسے ٹھنڈا کرنے رکھ دیا ہے تو یہاں پر میں گلاس ریڈی کر رہی ہوں اس میں میں روحفظہ ڈال کر اسے رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا چھیاں سیڈز جیسے میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا پانی میں اور اس کے بعد اپنا تیار کیا ہوا فالو دا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کھلا کھلا یہ بنا ہے اور بہت ہی بہتری نہیں ہے اس کے بعد اس کے اوپر سے میں تھوڑا سا چھیاں سیڈز اور ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ڈالیں نہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بہت ہی اچھی کنسسٹینسی اور تھکنس آتی ہے اب میں اس میں چلٹ ملک آٹ کر دوں گی جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اور یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ ہمارا گلاس ریڈی ہے اب یہاں پر میں کچھ روز پیٹلز اس کے ساتھ اسے سوف کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل لوگ ہے اس گلاس کا آپ اور بھی زیادہ اسے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو بس نورمل سا دکھایا ہے اس کے اوپر سے میں کچھ ڈرائی فروٹ لگا دوں گی اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا جس سے میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے میری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنے دے سارا خیال رکھئے گا